اسلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرت آپ دیکھیں لیشنٹس نیزی فوڈینز آج ہمارا ٹاپک ہے وائٹ بریڈ اور برینڈ بریڈ کے بارے میں کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا اور پونسی بہتر کنسیڈر ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں اپنی برینڈ بریڈ کے بارے میں جس کو لوگ براؤن بریڈ بھی کہتے ہیں موسٹلی کیونکہ لوگوں کو جو ہے اتنی ویرنس نہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے تو اس لئے وہ جو ہے موسٹ اپنا ٹائم برینڈ کو جو ہے براؤن کہتے ہیں اور ہماری پوری جو ہے جو ہماری شاپ کی پرزن اس کو وہ بھی اسی نام سے ہی جانتے تو ہم اپنے براؤن بریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں براؤن بریڈ ہماری صحت کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو وائٹ بریڈ کے وہ کس طرح سے سب سے پہلے ایک تو اس میں جو ہے ہماری برینڈ بریڈ میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیونکہ یہ ہول گرینڈ سے مل کر بنی ہوتی ہے اس میں جو ہے کوئی بھی اس کو بلیچ آؤٹ کرنے کے لیے یا وائٹنگ کے لیے جو ہے اس میں کیمیکل یوز نہیں ہوتا مباش کرنے کے لیے تاکہ اس کو مزید وائٹ جو ہے دکھایا جا سکے اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے کیلریز کم پائی جاتی ہیں ایس کمپیر ٹو آپ کی وائٹ بریڈ کے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو شگر لیول ہے وہ بھی ایس کمپیر ٹو وائٹ بریڈ بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ بہت زیادہ اچھی کنسیڈر ہوتی ہے آپ جب بھی اگر سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ ہول گرین کی جو روٹی ہوتی ہے آپ کی چپاتی ہوتی ہے وہ کنزیوم کرنی چاہیے اگر نہیں آپ کوئی ڈائیٹ پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ملٹی گرین جو بریڈ ہوتی ہے وہ یوز کریں یا پھر اپنی جو بریڈ بریڈ ہے اس کو اپنی کنزپشن ملائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فائبر ملے آپ کو پتہ ہے کہ فائبر آپ کی ہرٹ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کانسٹیپیشن ہی ہونے دیتا اور یہ لوگ ہیلریز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ویٹ لاؤس کو بھی منیج کرنے میں اہم کدار ادھا کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ویٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں اس کمپیرڈ تو وائٹ بریڈ زیادہ پائے جاتے ہیں وائٹ بریڈ کو بیسیکلی بلیچ آؤٹ کیا جاتا ہے مزید وائٹ دکھانے کے لیے ڈیفرنٹ کیمیکل سے جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ کہ کیمیکلز کسی نہ کسی حد تک ہمارے لیے نقصاندہ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پروسس ہو کے چیزیں گزرتی ہیں تو کسی حد تک وہ جو ان کا اثر ہے وہ زائل بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم یہاں پہ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بھوک جو ہے وہ بہت کم لگتی ہے آپ کو جو سائٹی کی فیلنگز ہیں وہ جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو آپ کو بار بار جو ہے ہنگر فیل نہیں ہوتی تو آپ جب بھی آپ کے پاس سیلیکشن آیا آپ چوز کریں وائٹ اور برینڈ بریڈ میں سے تو ہمیشہ آپ کی سیلیکشن میں جو ہے وہ برینڈ بریڈ کو ہی ترجیح دینی چاہیے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا اور اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ پیس